دوستو یہ پارٹ میں اس سے صرف ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پچھلا پارٹ ختم ہوتا دوستو آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا مین کیٹا کم اس لڑکے کو بہت کتے کی طرح مار رہا ہوتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ میری یہ اسکل تو بہت زیادہ کمال کی ہے اس کا ہم تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹا کم تھوڑا سانت ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ اب بہت اچھکا میں نے ان لوگوں کو بہت پیٹ لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم نے ان لڑکوں کی بہت بری طرح حالت خراب کر دی ہوتی ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے اسکل کی وجہ سے میں نے انہیں آسانی کے ساتھ ہرا دیا ویضاوہ اپنے اسٹیٹر وینڈو میں دیکھتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ میرے اسٹیٹر وینڈو میں میری طاقت کتنی بڑی ہے اگر میری طاقت بڑی ہوگی تو یہ کافی زیادہ کمال کی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم اپنے اسٹیٹر وینڈو کو دیکھ لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے اسٹیٹر وینڈو میں تو ابھی تک کچھ نہیں بدلا بس اس پہ تھوڑی سی میری طاقت بڑی ہے اور میرا مانا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے مجھے اور چاہیے مجھے اپنی طاقت کو اور زیادہ بڑھانا ہوگا اور مجھے جاننا ہوگا کہ میری ہنٹر اسکل کس طریقے کے کام کرتی ہے اگر مجھے ہنٹر اسکل کے بارے میں پتہ لگ جائے تو یہ کافی زیادہ اچھا ہوگا لیکن ابھی بھی مجھے اپنی اسکل کو اور بھی زیادہ بڑھانا ہوگا تاکہ دنجنز کے بریک ہونے سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو طاقت بڑھ کر سکوں اور ان سارے کے سارے موشنوں کو آسانی کے ساتھ سمال پڑھوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں اور نہ ہی میری ہنٹر اسکل میں نے اتنی یوج کی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہوگا اور مجھے جاننا ہوگا کہ میری ہنٹر اسکل کس طریقے کے کام کرتی ہے مجھے یہ جلدی سے جلدی جاننا ہوگا اور ویسے بھی اگر ہمیں اپنے اسکل کو یوج کرنا ہے تو ہمارا مانا کا ہونا بہت جدہ ضروری ہے اگر ہمارا مانا بہت جدہ طاقتور ہے تو ہماری اسکل بھی بہت جدہ طاقتور ہوگی لیکن میرے مقابلے میں نے تو مانا یوج بھی نہیں کیا تم یہ اسکل ایکٹیویٹ کیسے ہو سکتی ہے مجھے یہ جلدی سے جلدی جاننا ہوگا اور ویسے بھی سمیں بیٹھتا جا رہا ہے میں اس کے بارے میں جلدی جان لوں گا لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹر کیم کسی کو دیکھنا جاتا ہے اور کہہن لگ جاتا ہے کہ آخر کار یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین کیٹر کیم کے سامنے اس کا چاچا کا لڑکا جھکا ہوا ہوتا جسے دیکھنے کے بعد کیم حران ہو جاتا ہے اس سے کہہن لگ جاتا ہے کہ اے تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو جسے سننے کے بعد وہ لڑکا چلاتے ہوئے کہہن لگ جاتا ہے برودر کیم آپ بہت اچھتا طاقت رہو چکے ہیں اور آج کے پاس بہت اچھتا طاقت رہا چکے ہیں پلیز مجھے معاف کر دینا میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا اگر آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا پلیز مجھے آپ کی بار معاف کر دینا جسے سننے کے بعد ہمارا مینکیٹر کیم حران ہو جاتا ہے اور کہہن لگ جاتا ہے کہ اے تم کیا کہنا چاہتے ہو جسے سننے کے بعد وہ لڑکا کہہن لگ جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے پیر کے جوتوں کو چاٹنے کے لئے کہیں گے تو میں وہی بھی چاٹ لوں گا پلیز مجھے معاف کر دینا میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا جسے سننے کے بعد ہمارا مینکیٹر کیم اپنے من میں کہہن لگ جاتا ہے کہ دیکھو جرا میری پیچھلی لائیب میں یہ ہے تو لوگ بڑی سے بھی چالا کی انسان تھا اور ہمیسا مجھے پریسان کرتا تھا لیکن آپ تو دیکھو یہ کتی کی طرح مجھ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے چلو تو فی ٹھیک ہے مجھے انسائی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے آج وہے دن ہے جس دن وہے گھٹنا گھٹنے والی ہے مجھے جلدی سے جلدی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اس حملے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ چلو تو فی ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں جسے سننے کے بعد وہے لڑکا کتے کی سکر بناتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ بردر ٹھیک ہے مجھے معاف کر دینا میں آگے سے ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا اور آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا جسے سننے کے بعد ہمارا مین کے ٹھیکم اس لڑکے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ اچھا تو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے چلو تو فی ٹھیک ہے تمہیں میرے ساتھ آن ہوگا جسے سننے کے بعد وہے لڑکا حیران ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک جگہ کے سین کو دکھا جاتا ہے جو بھی بند ہوتی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر عام ناگروں کا آنا منع ہے پھر اس کے بعد ہمیں تین لوگوں کو دکھا جاتا ہے جو کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی دنجن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا مین کے ایٹرم بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنجن سے بہت سارے موشٹر باہر نکلنے کی کوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں دنجن کے بارے میں بتا جاتا ہے ہمیں بتا جاتا ہے کہ یہ دنجن دوسری دنیا سے جڑے ہو ہوتے ہیں جب دیرے دیرے ان کی سنکھیں لگتار بڑھتی جاتی ہے تو ڈنجن بریک ہونے لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ ڈنجن سے اے رینگ سے بی رینگ تک پہنچ جاتے ہیں جو کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں فسکو بات وہ چسمے والا آدمی کہہ لگ جاتا ہے کہ میں اس ڈنجن کو دس سال سے یہی پر دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی تک یہ ڈنجن یہاں پر بریک نہیں ہوا لیکن اب مجھے سمجھنے یہ آرہا کہ یہ سارے کے سارے مونسٹر اتنے جیدہ طاقت اور کیسے بن گئے کہ یہ اس ڈنجن کو بریک کر رہے ہیں مجھے یہ جلدی سے جلدی جاننا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد ایک لڑکی کہنے لگ جاتی ہے اب جو بھی ہو یہ سارے کے سارے مونسٹر باہر نکلنے کی کوز کر رہے ہیں کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر یہ مونسٹر باہر نکل گئے تو ہمارے لئے بہت بڑی دکت ہو جائے گی تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جیسے سننے کے بعد ایک لڑکی چلاتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کیا ہمیں اس سے سارے کے سارے سکھیر کو کھالی کر دینا چاہیے اگر یہ مونسٹر باہر نکل گئے تو سارے کے سارے سیمیر پر حملہ کر دیں گے اور اسے پوری طرح سے تباہ کر دیں گے جیسے سننے کے بعد چیس میں والا آدمی کہنے لگ جاتا ہے کی رہنے دو اس کی کوئی بھی جرد نہیں ہے کیونکہ میں ایک بی رینگ کا ہنٹر ہوں اور میرے اس کے لئے بی رینگ کی ہے یہ کافی زیادہ کمال ہے میں ان سارے کے سارے مونسٹر کو آسانی کے ساتھ سما سکتا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے مونسٹر سی رینگ کے مونسٹر ہیں اور انہیں سمالنا کافی زیادہ آسان ہیں اگر ہمیں ان سارے کے سارے سی رینگ کے مونسٹر کو سمالنا ہے تو ہمیں بی رینگ کے ہنٹرز کو یہاں پر جلدی سے جلدی بنانا ہوگا لیکن ابھی تک تو میں ان سارے کے سارے منسٹروں کو بڑی آسانی کے ساتھ سما سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے منسٹر اس دنجن کو بریک کر کر توڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ چسمی والا آدمی کہنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے 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 منسٹر مجھ پر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے تو تو ابھی یہ میرا کچھ بھی نہیں بگار پائیں گے کیونکہ میری بی رینگ کی اسکل بہت ہی جدہ کمال کی ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں بھنگار سکتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مونسٹر اس دنجن کو بریک کر کر وہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ چسمی والا آدمی بڑی سانتی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ بڑی تیجی کے ساتھ مڑتا ہے اور سارے کے سارے مونسٹر کو بہت ہی طرح بری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لات کے مارے وہیں بہت سارے مونسٹر کی گردن کو الگ کر دیتا ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میری بی رینگ کی اسکل میں بہت ہی جدہ طاقت رہے ہیں اگر میں کسی ایک کو بھی بہت ہی جدہ خطرناک وار کر دوں تو وہ سارے کے سارے مونسٹر پوری طریقے سے گائب ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے مین کیٹر کیم کے چاچا کے لڑکے یونگ کو دکھایا جاتا ہے یونگ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ سارے کے سارے لوگوں گارنٹی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مونسٹر کو بڑی آسانی کے ساتھ سمال لیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس سے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹر کہنے لگ جاتا ہے کہ تم اپنی کتے جیسی جوان ذرا بند رکھا کرو تم بے سکسا ہی کہہ رہے وہے دنجن بہت ہی جدہ کمجور ہے اور وہاں ابھی بھی سی رینگ کے مونسٹر آ رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے بی رینگ کے ہنٹر انہیں آسانی کے ساتھ سمال پائیں گے اور انہیں آسانی کے ساتھ روک دیں گے یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور میرے حساب کے مطابق وہے دنجن ابھی تک بریک ہو چکا ہوگا اور وہے سارے کے سارے مونسٹر وہاں سے باہر نکل چکا ہوں گے جسے سننے کے بعد وہے لڑکا کہنے لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے لوگ انہیں آسانی کے ساتھ سمال لیں گے تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی جلت نہیں ہے جسے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹہ کم کہتا ہے کہ اگر وہے دنجن سی رینگ کا ہوا ہی نہیں تو تو کیا ہوگا جسے سننے کے بعد یونگ پوری طرح سے حیران ہو جاتا اور کہہ لگ جاتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو پھر اس کے بعد ہمیں اچھی جگہ کو سین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ سارے کے سارے موسٹر بری طرح سے مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہی چسمے والا آدم موجود ہوتا ہے جو سارے کے سارے موسٹر کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے من میں کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ موسٹر تو بہت سے جدہ کمجور تھے یہ تو میری بی رینگ کی سکل کے آگے ٹکی نہیں پائے لیکن ابھی میں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ دنجن ابھی تک پوری طرح سے بریک نہیں ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دنجن ابھی تک پوری طرح سے بریک نہیں ہوا وہاں پر بہت سارے موسٹر ہوتے ہیں جو کافی جدہ خطرناک دکھ رہے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد وہی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمیں بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موسٹر اس دنجن کو بریک کر رہے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد بہت چسم وال بادمی میرے بھی جیتا حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ممنٹر اسے دنجن کو پوری تر سے توڑ دیتا جسے دیکھنے کے بعد بہت چسم وال آدمی کہیں لگ جاتا ہے کہ یہ ممنٹر کیسے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے دنجن پوری تر سے توڑ جاتا ہے اور وہاں پر بہت سائے خطرنا خطرنا ممنٹر باہر نکل رہے ہوتے ہیں جو 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 سے ڈاڑ رہے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ویسے ایک سائے لوگ بہت ہی جدہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت ہی جدہ بہت خطرناک مانسٹ ہوتا ہے جو ایک جائنٹ اورک ہوتا ہے اور اس کی رینک اے تک ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد ویس چیزن والا آدمی کافی جدہ حیران ہو کر کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک سی رینک کا دنجن ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ تو ایک ایرینک کا دنجن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک جار دھوڑا دھماگ ہوتا ہے اور یہ دھماگ کا کافی جار دھوڑا دھوڑا ہوتا ہے جو پورے کے پورے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ہیونگ کو دکھا جاتا ہے جو ہمارے مین کیڑک کم سے کہنے لگ جاتا ہے کہ برودر کیم مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ سے بے عقوب بنانے کی کوز کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ان ساری کے ساری باتوں کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے جس سے سنے کے بعد ہمارا مین کیڑک کم اپنے مند میں کہنے لگ جاتا ہے کہ میں اسے نہیں بتا سکتا ہے کہ میں فیوچر سے یہاں پر آیا ہوں اگر میں اسے بتاؤں گا تو یہ حیران ہو جائے گا اور اس لڑکے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے یہ ساری بات ہے بلکل بھی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہلے سے ہی جان لیا تھا کہ یہاں پر ایک ڈنجن بریک ہونے والا ہے اور یہاں کے عدی کاری سہر کو ابھی بھی کھالی نہیں کروا رہے ہیں مجھے اس بارے میں پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہاں پر جلدی موشٹر کا حملہ ہونے والا ہے جسے سنے کے بعد ہیوں کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں جسے سنے کے بعد کم کہتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی میری باتوں پر وصوات نہیں ہے میں تمہیں کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا جسے سنے کے بعد ہیوں کہنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری ساری موشٹر ہم پر حملہ کرنے والا ہے لیکن ابھی بھی مجھے وصوات نہیں ہو رہا اور ہم آچانک سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری موشٹر آ جاتا ہے جو پوری سہر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری سہر والوں کے پیچھے پڑ چکے ہوتے ہیں جسے دیکھنے بعد ہمارا مین کےٹر کم اور ہیوں پوری سہران ہو گئے ہوتے ہیں اور ہیوں کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے بلکل سچ کہا تھا یہاں پر تو دنجن بریک ہونے چھوٹ گئے اور بہت ساری موشٹر یہاں پر آ چکے ہیں جسے دیکھنے بعد ہمارا مین کےٹر کم کہنے لگ جاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے تمہیں راستے میں پہلے ہی سمجھا دیا تھا ان ساری باتوں کے بارے میں تمہیں جلدی سے وہاں پر جانا ہے اور اسے بچانا ہے جسے سننے بعد ہیوں پوری سہران ہو جاتا ہے اور کم سے کہنے لگ جاتا ہے کہ برودر کم یہاں پر تو بہت سارے موشٹر ہیں آپ انہیں کیسے سمالیں گے جسے سننے بعد کم کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں ان ساری باتوں کو چنتہ کرنے کی کوئی بجرات نہیں جسے سننے بعد ہیوں پوری سہران ہو جاتا ہے اور کم کہنے لگ جاتا ہے کہ میں سارے موسٹر کو سمال لوں گا تب تک تم یہاں سے بہا نکل جاؤ تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی بھی جرد نہیں ہے میری جیسے سندگ بعد ہیونگ پویٹر سے حیران ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک بیلڈنگ کے سین کو دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کے اندر کوئی آدمی موجود ہوتا ہے جو کہنے لگ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہماری حالت اور بھی جدہ خراب ہونے والی ہے کیونکہ وہ دنجن ابھی تک بریک ہو چکا ہوگا اور وہاں پر بہت سارے ایرانگ کے موسٹر بھی آ چکے ہیں اور ان ہنٹرز کو سمال پانا بہت جدہ مسکل ہے اگر ہم نے بی رینگ کی ٹیم بھی بھیج دی تو وہ سارے کے سارے موسٹر کو نئی سمال پائیں گی کیونکہ وہ موسٹر ایرانگ کے موسٹر ہیں اور وہ کافی جدہ خطرناک ہے ہمیں صرف ایرانگ کا ہنٹر ہی باج آ سکتا ہے ہمیں جلدی سے جلدی ایرانگ کے ہنٹر کو یہاں پر بلانا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ ایرانگ کا ہنٹر یہاں پر کہاں موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا موجود ہوتا ہے اور وہ آدم اس لڑکے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہی ہمارا ایک سہارہ ہو تم ہی ہو ایک ایرانگ کے ہنٹر تم ہی ان سارے کے سارے موسٹر کو سمال پاؤگے یونسو تم کافی جدہ خطرناک ہو اور تمہارا گریجی بلیڈ والی سکل ہے جو کافی جدہ خطرناک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہنٹر موجود ہوتا ہے جو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے بارے بتا جاتا ہے کہ یہ ایک ایرانگ کا ہنٹر ہے اور اس کا نام آہان ہیونسو ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں ان سارے کے سارے موسٹر کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو بہت بری طریقے سے مار رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ان سارے کے سارے موسٹر کو دکھا جاتا ہے جو بہت ہی جدہ پٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حالت بہت ہی جدہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ہمارا مین کیٹ اکیم بہت ہی کتے کی طرح مار رہا ہوتا ہے اور ان کے حالت کافی جدہ خراب کر دی ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ اکیم ان سارے کے سارے موسٹر کو مارنے کے بعد اپنی ہنٹر اسکل کو یوج کرنے لگ جاتا ہے اور اپنا ریڈ اورا چاروں طرف فیلا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریڈ اورا اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ بہت سارے موسٹروں کی گردنوں کو ہی اڑا دیتا ہے اور ہمارا مین کہتا ہے اپنے مند میں کہنے لگ جاتا ہے کہ میری یہ ہنٹر اسکل تو کافی زیادہ کمال کی ہے میں اسے دیرے دیرے سیکھتا جا رہا ہوں اور ویسے بھی اگر مجھے اپنی ہنٹر اسکل کو یوج کرنا ہے تو مجھے پوجی تے کیسے تھاکنا ہوگا اگر میں تھاکتا نہیں ہوں تو میں اپنی ہنٹر اسکل کو یوج نہیں کر پاؤں گا اور اس کے لئے مجھے 70% تک تھاکنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کہتا ہے کہ آپ ابھی تک 52% ہی تھکے ہیں اور ہمارا مین کہتا ہے اپنے مند میں بتائنے لگ جاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے مانا کو یوج کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی انرجی بڑھانی ہوتی ہے اگر ہمارے اندر انرجی موجود ہوتی ہے تو ہم اپنی سکل کو بھی یوج کر پائیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اپنی سکل کو یوج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مانا بہت ہی جدہ کم ہو جاتا ہے اور ہماری طاقت بھی پاپ ہی جیدہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی مدد سے ہماری سکل بلکل بھی کام نہیں آتی اور ہم اپنی سکل کو زیادہ دیر تک یوج نہیں کر سکتے لیکن میری اسکل اسکل بلکل الٹا ہے میں جب تک تھک نہیں جاتا میں اپنی مانا پاور کو یوج نہیں کر سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سارے سارے منسٹر کو افزور کر کر اپنے مانا پاور کو بڑھانا ہوگا اور ہمارا مین کیٹکل سسٹم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ کا مانا بہت ہی جدہ کم ہے آپ منسٹر کو افزور کرنے والے ہیں پھر کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ سارے سارے منسٹر افزور ہو چکے ہیں اور آپ کا مانا پاور بھی بڑھ رہا ہے جس سے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹکل مسکرات ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کافی جدہ اچھا ہے اور ہمارا مین کیٹکل سسٹم کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ کی رینگ دی رینگ تک پہنچ گئی ہے اور آپ کی سکل بھی سارے سارے دی رینگ تک پہنچ چکی ہیں جس سے سننے کے بعد کم بہت ہی جدہ خس ہو جاتا ہے ڈبل ایس رینگ کا ہنٹر بن جاؤں گا نہیں نہیں بلکہ میں ٹلپل ایس رینگ کا ہنٹر بن جاؤں گا جو کافی جیدہ طاقتر ہوتا ہے یہ کافی جیدہ کمال کا ہوگا میرے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کریٹر ان سارے موسٹر کو مارنے کے بعد کہنے لکھ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مجھے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر بہت سارے موسٹر مار چکے ہیں لیکن مچنس سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین کریٹر کا دھیان کسی چی جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہی ایرینگ کا ہنٹر پہنچ چکا ہوتا ہے جو اس موسٹر کو بہت بری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ہمارا مین کریٹر کم کافی زیادہ ہیرن ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکا اپنے ہاتھوں میں مانا پاور کی سوڑ بناتے ہو اس موسٹر سے کہہ لگ جاتا ہے کہ میں موسٹر تمہیں بلکل میں نہیں چھوڑنے والا مجھے پتا ہے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو مارا ہے میں ان سارے کے سار انسانوں کی آتماوں کا بدلہ تم سے لوں گا آج تم جلدی ہی میرے ہاتھوں سے مارے گانے والا ہو میں تمہیں بلکل میں نہیں چھوڑنے والا جسے سننے کے بعد ہمارا مین کریٹر کم کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے من میں کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکا بھی کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایرینگ کا موسٹر بھی اس لڑکے کو اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہی لڑکا بھی اپنی اورا بلیڈ کی مرس سے اس موسٹر کے اوپر بہت سار کٹ لگا دیتا ہے جو کافی زیادہ خطرنا کٹ ہوتے ہیں لیکن وہی لڑکا ابھی بھی یہی نہیں رکھتا ہوئے اپنی اورا بلیڈ کی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور دیرے دیرے اس موسٹر کو اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اورا بلیڈ میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک جوڑ دا دھماگہ ہوتا ہے جو کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھماگے کو دیکھ ہیران ہو جاتا ہے اور اپنے مند میں کہہ لگ جاتا ہے کہ مجھے وصوات نہیں ہوتا کہ اس ایرنگ کے ہنٹر نے اس ایرنگ کے مانشٹر کو بڑی آسانی کے ساتھ امار ڈالا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اس مانشٹر کو ماننا تو میرے لیے بھی بہت ہی جدہ مسکل تھا لیکن رکو رکو میری پیشلی لائب میں تو یہ کریزی بلیڈ ہی انسو سہر کے بیچ مانشٹروں سے لڑ رہا تھا لیکن اب یہ سہر کے باہر کیا کر مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا کیسا لگتا ہے کہ میری یہاں آنے کی وجہ سے بھوستے بدل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکا ہستے وے کہنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو مانشٹر میں تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ مار ڈالا تمہارا میرے سامنے کوئی بھی مقابل نہیں ہے جسے سننے کے بعد ہمارا مین کہہ رہا وہ مند میں کہنے لگ جاتا ہے کہ میری افواہ کے مطابق یہ بلکل ابھی بھی بے حکوفی ہے لیکن یہ لڑکا ابھی بھی یہاں پر کیا کر رہا ہے مجھے اس کے بات کا بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا اور جیسا کی میں نے اس ہیونسو کے بارے میں رومر سنے ہیں یہ اپنی بلیڈ پاور کی مر سے ایک پہاڑ کو بھی فارڈ ڈال سکتا ہے یہ کافی زیادہ طاقتور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا لیکن یہ سب سانتی کے لیے تھا جسے سننے کے بعد کم حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ ابھی کیا کر رہا ہے لیکن اچانا سے وہے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے ہیونسو کے سینے میں کوئی تلوار گھوسا دیتا ہے جسے دیکھنے بعد ہیونسو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پیچھے مڑتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انسان موجود ہوتا ہے جو کافی زیادہ خطرناک دکھ رہا ہوتا ہے جو کہہ لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہی پر ملے گو مجھے ہیونسو آس تمہارے مارنے کا وقت آ چکا ہے اس کے بعد ہمیں ایک الگ جگہ کے سین کو دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دکان موجود ہوتی ہے جو کپڑے کے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے مین کیٹر کیم کا چھوٹا بھائی ہیونگ بھی موجود ہوتا ہے جو کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ڈاکٹر ہوتی ہے جس نے ہمارے مین کیٹر کو سکول میں ہیل کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونگ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد اپنے مند میں کہہ لگ جاتا ہے کہ میرے بھائی نے اسی کو لانے کے لیے مجھے وہاں پر بھیجاتا لیکن اس نے مجھے یہ سب یوں کہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پاسٹ کے بعد ہم سوچنے لگ جاتا ہے تمہیں جلدی سے جلدی میرے سکول جانا ہے اور تمہیں چوئی نیونگ کو وہاں پر بچانا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے موشٹوں کو حملہ ہو چکا ہے جسے سننے کے بعد ہیونگ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کیم اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ چوئی نیونگ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بچائے گی کیونکہ وہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے جان تک دے سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بچائیں گی اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس ایک سلیپل اسکل موجود ہے جو کسی کو بھی آسانی کے ساتھ سلا سکتی ہے تو میں اسے وہاں پر سلا دینا ہے اور تب ہی جا کر اسے وہاں پر لانا ہے نہیں تو تم اسے نہیں لا پاؤ گے اور تم کھڑے کھڑے کیا دیکھے ہو جلدی سے وہاں پر جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ اپنے من میں کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ سب کیا کہا ہوگا کیا وہاں بھوستے کو دیکھ سکتا ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھلا اس کے پاس بھوستے کو دیکھنے کے پاور کیسے آ سکتی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کافی جدہ الگ ہو گیا ہے جب سے وہ مجھ سے ملا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس بھوستے دیکھنے والے اسکل آگئی ہوگی جس کی مدد سے وہے بھوستے کو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سوچنے کے بعد یونگ کافی جدہ خس ہو رہا ہوتا ہے لکھا چانک سے وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ اگر اس نے میرا بابی سے دیکھا ہوگا تو کیا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹرک کیم اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ یونگ تم بہت جدہ پستانے والے ہو جس سے سننے کے بعد یونگ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ لیکن مجھے انسائی باتوں کو چھوڑنا ہوگا اور مجھے اس پر دھیان دینا نہیں چاہیے پھر اس کے بعد ہمارے مین کیٹرک کیم کو دکھا جاتا ہے جو کسی کو دیکھ کر کافی جدہ خس ہو رہا ہوتا اور کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں پر کافی جدہ مجھے آنے والا ہے یہاں پر کافی جدہ مجھے در لڑائی ہونے والی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکہ ہیونسو اس آدمی سے کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ پر حملے والنے کی کیا تم مرنا چاہتے ہو اور تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا میں نے تو تمہارا کچھ بنگاڑا نہیں اور نہیں میں تمہیں جانتا ہوں جسے سننے کے بعد وہے آدمی کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہی پر ملو گی اور مجھے تمہیں پہلے سے ہی مارنا تھا کیونکہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو اور تمہارے پاس اے رینگ کی بھی طاقت ہے اگر یہ طاقت میرے پاس آ جائے تو کافی زیادہ کمال ہو جائے گا مجھے تمہیں جلدی سے جلدی مارنا ہوگا اور ہمیں اس کے بارے میں بتا جاتا ہے یہ ایک بی رینگ کا ویلن ہے اور اس کا نام ہان سانگڑو ہے اور یہ کسی بھی اسکل کو آسان ان کے ساتھ چرا سکتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہماری یہ مانوہ بھی انڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ مانوہ کیسا لگ رہا ہے کومنٹ میں جرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر لیجئے ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد